عزیز طلبہ و طالبات آپ کا استقبال ہے افروز روشن یوٹیوب چینل میں گیارے وی جماعت کی اردو درسی کتاب میں نظم نمبر تین ہے عشق حقیقی عشق حقیقی کی سرگرمیاں اور اشار کی تشریح سمات فرمائے دیکھیں پہلی سرگرمی ہے عشق معبود اور عشق اللہ سے متعلق اقوال خاکے میں لکھئے تو یہاں پر صوفیہ نے صاحب دل کے کال دو لکھنا ہے اور صوفیہ نے بہتاکیر کے کال یہاں دو لکھنا ہے دیکھیں اس کے جواب کہ عشق خدا بہت مشکل ہے اور عشق کرنا ہو تو خدا سے کرے صوفیہ نے بہتاکیر کے کال کہا ہے کہ عشق اللہ عجیب اکسیر عشق اللہ عجیب اکسیر عشق الہی دین و دنیا کی بادشائی دیکھیں اگلی سرگرمی ہے خاکے میں مناسب والپاز لکھی تو یہاں پر عہد ہے عہد میں دو سوال ہے عشق ہے اس میں دو سوال ہے تو عہد میں پہلا سوال کیا ہے عبادت کرنے والا یہ لکھنا ہے اور دوسرا ہے جس کی عبادت کی جائے تیسرا ہے عشق کرنے والا اور جس سے عشق کیا جائے دیکھیں اس کے جوابات دیکھیں کہ عبادت کرنے والا عابد جس کی عبادت کی جائے معبود عشق کرنے والا عاشق اور جس سے عشق کیا جائے وہ ہوں گا معشوق اگلی سرگرمی ہے نظم کی مدد سے کھاکا مکمل کیجئے دنیا عشق معبود عجب اس اکسیر دل کی تاثیر دیکھئے یہاں پر کیا ہے کہ دنیا انہیں کے سرائے فانی ہیں عشق معبود جاؤدانی ہیں عجب اکسیر یہ عشق الہی ہے اور دل کی تاثیر مسئلے سیماب کی مانند ہے اگلی سرگرمی ہے شجری کھاکا مکمل کیجئے یہاں پر دیا ہوا ہے حقائق اور اس سے جڑے ہوئے سوال ہے دنیا اور عشق خدا تو یہاں پر ہم کو دو دو اس کے جواب لکھنا ہے دنیا کیا ہے سرائے فانی ہے اور مقروض ہے اور عشق خدا کیا ہے جاؤدانی ہے اور مشکل ہے اگلی سرگرمی ہے صوفیان با توقیر کے مطابق یعنی کہ عشق اللہ کیا ہے آشق اللہ کیا ہے تاثیر دل کیا ہے اور حصیت دنیا کیا ہے آئیے اس کے چار جواب سمات فرمائے دیکھئے پہلا کیا ہے عشق اللہ انہ کے عجب اکسیر ہے عاشق اللہ انہ کے دین و دنیا کا بادشاہ ہے تاثیر دل سیماب کی طرح ہے اور حصیت دنیا ایک پردہ ہے پہلے ہے کہ اب سنیں صاحبان اقل و شعور ہے یہ دنیا تمام مقرو اور زور شہد ظاہر میں زہر اندر ہے جس قدر اس سے بھاگے بہتر ہے صاحب اقل کو نہیں ہے زیب کے اٹھائے جاہ میں رہ کے فریب سب یہ دنیا سرائے فانی ہیں عشق معبود جاودانی ہیں اس کی تشریح دیکھئے کہ شاعر کہتا ہے کہ جو اقل و شعور رکھتے ہیں سن لے کہ یہ دنیا مقرو فریب سے بھری ہوئی ہے حالانکہ یہ بازاہر بڑی اچھی شہد کے جیسی لگتی ہے لیکن اندر سے بہت خراب اور نقصاندہ ہے ان کے زہر ہے اس سے جتنا دور رہا جائے بہتر ہے دنیا کی اس حقیقت کے اظہار کے بعد اگر کوئی صاحب اقل وہ خرد دنیا میں جی لگاتا ہے تو اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں اسے زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ اس دنیا میں رہ کر اس سے دھوکہ کھائے اسے یہ جان لینا چاہیے کہ یہ دنیا فنہ ہونے والی شعہ ہے جبکہ عشقِ الٰہی ہمیشہ رہنے والا ہے کہتے ہیں صوفیانِ صافی دل کہ ہے عشقِ خدا بہت مشکل کوئی الفت نہ بے وفا سے کرے عشق کرنا ہے تو خدا سے کرے چار دن کی یہ زندگانی ہے جو ہے اس کے سوا وہ فانی ہے وہی اول میں ہے وہی آخر وہی باطن میں ہے وہی ظاہر کون سی جاں ہے جس جگہ وہ نہیں چائے ہے نگاہِ وحدت بھی شعہر کہتا ہے کہ صاف و فاقضہ صوفی لوگ کہتے ہیں کہ عشقِ خدا ہی اصل اور ہمیشہ رہنے والا ہے لیکن اسے حاصل کرنا یا اس تک پہنچنا بہت مشکل ہے تو اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا ہے لہٰذا عشق کرنا ہے تو خدا سے ہی کیا جائے دنیا کی چار دن کی فانی زندگی سے بہتر عشقِ خدا ہے کیونکہ وہ جادوان ہیں اللہ تعالیٰ ہی اول ہے اور آخر بھی وہی باطن میں ہیں وہی ظاہر بھی کائنات کی کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ظاہر نہیں ہیں انہیں دیکھنے کے لیے خدا کی اقتائی کو پہچاننے والی نظر یعنی کہ نگاہِ وحدت بھی ان کی ضرورت درکار ہے کہ کرتے ہیں اس واسطے ہے عشقِ مزاج تا حقیقت کا کچھ ہو ظاہر راز مو سے کہتا نہیں جو پاتا ہے دل ہی اس کا مزہ اٹھاتا ہے اس میں ہر ایک کو امتیاز نہیں مو طلق آئے یہ وہ راز نہیں تشریح دیکھی کہ صاحب دل صوفیوں نے جہاں یہ کہا ہے کہ عشق کرنا ہے تو خدا سے کیا جائے وہی اس کے حصول و رسائی کے لیے عشقِ مزاجی کو ضروری قرار دیا ہے یعنی عشقِ یعنی عشقِ الٰہی کی کامیاب تحصیل و رسائی کے لیے انسان کا انسان سے محبت کرنا انتیاہی ضروری ہے گویا یہ عشقِ الٰہی کے مراحل میں داخل ہونے سے قبل ایک رہل سیل ایک رہل سیل ہے یہاں اللہ سے محبت کو اس کے بندوں سے محبت کے ساتھ لازم قرار دینے کا نظریہ واضح ہوتا ہے بہرحال عشقِ مزاجی وہ عشقِ حقیقی میں وہ روحانی وہ قلبی لذتیں ہیں جنہیں زبان سے ادا نہیں کیا جا سکتا بلکہ ان کی قیفیت کو ظاہر کرنے والے الفاظ ہی وجود میں نہیں آئے ہیں جس دل میں عشقِ حقیقی ہوتا ہے وہ دل ہی اس کی لذت سے واقف ہے اور وہ ہی اسے بیان کر سکتا ہے زبان مو میں اس کے بیان کی صلاحیت نہیں ہے لکھتے ہیں صوفیانِ بَتَوْقِر عشقِ اللہ ہے عجب اکسیر جن کو اس در تلکس رسائی ہے دین و دنیا کی بادشائی ہے مسئلہ سیمہ اب دل کی ہے تاثیر خاک ہو جاوے تب بنے اکسیر دیکھیں اس کی تشریح کہ صوفیانِ بَتَوْقِر لکھتے ہیں کہ عشقِ الٰہی عجب اکسیر نیاحت موثر دوا ہے اور جو اس کے در تلک پہنچ گیا سمجھ لے اسے دنیا و آخرت کی بادشائی نصیب ہو گئی جب اسے کشتہ کیا جاتا ہے یعنی جلایا جاتا ہے تو وہ اکسیر بنتا ہے یعنی دل جب عشقِ الٰہی کی آگ میں خوب تپتا ہے تب ہی اس کی اکسیر میں تبدیل ہوتا ہے جیسے عشقِ اللہ کہا ہے جیسے عشقِ اللہ کہا گیا ہے ذہن نشین رہے کہ اکسیر اس دوا کو کہتے ہیں جو بہت جلد اثر کرنے والی صلایت رکھتی ہے اگلے تین شیر دیکھئے کہ دنیا کہتے ہیں جس کو پردہ ہے باقی اللہ کے سیوا کیا ہے من کشف اس کی کیا حقیقت ہو وہی دیکھے جسے بہصیرت ہو پردے اڑ جائے جب جدائی کے حال اس دن کھلے خدائی کے اس کی تشریح دیکھئے کہ دنیا مال و ازباب سے بھرے ہونے کے باوجود فنہ ہو جانے والی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے اسے فنہ نہیں ہے اس اس حقیقت کو اہل بصیرت وہ صحاب چشم و بینہ ہی دیکھتے اور سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے متعلق مسکورہ اوبالہ اہل بصیرت وہ صحاب چشم و بینہ ہی رکھتے مسکورہ اوبالہ حقائق اسی وقت سامنے آتے ہے جب اس کے حقیقی دلوں میں جانگزی ہو جاتا ہے اور خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے سامنے آتED